کرشی کانون کے ورود میں کسانوں نے ریل چکہ جام کیا ہے دیو گھر میں سیدھے وہاں کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ سیدھے تصویریں آپ کو دیو گھر سے دکھا رہے ہیں کرشی کانون کے ورود میں یہ پردرشن کیا جا رہا ہے ریل چکہ جام کو لے کر پرشاسن الٹ ہے اور دیکھ سکتے آپ تصویروں میں وام دلوں کے جو کار کرتا ہے وہ بھی اس موقع پر وہاں پر موجود ہے کرشی کانون کو لے کر ورود پردرشن کا دور جاری ہے اور یہ جو تازی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس سمیں ایکسکلیسیو نیوز 11 بھارت پر دیو گھر کی یہ تصویر ہے جہاں پر ریل چکہ جام کیا جا رہا ہے کرشی کانون کے ورود میں اور جسے لے کر پرشاسن بھی الٹ موٹ پر ہے اور سیدھا رکھ کریں گے اپنے سہیوگی منیش کے ہمارے ساتھ لائیو جھوڑ رہے ہیں منیش جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں کرشی کانون کے ورود میں وام دلوں کے جو کار کرتا ہے وہ بھی سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور ریل چکہ جام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرشاسن بھی اس دوران الٹ موٹ پر ہے پوری جانکاری چاہیں گے پوری جانکاری چاہیں گے اور یہ یہاں سے یہ دیوگھر چکائی مو ہے اور اس مو سے یہ نکلیں گے جسیڈی اسٹیسن کے طرف اور وہاں جائیں گے ہمیں ایک نظر دکھائیں گے مہتر دکھائیں گے پولیس کے بھی چاکس بہوستہ ہے کیونکہ ریل روکنے کی بات ہے اور چونکہ ریل سرکار کے طرح آتا ہے اور شرک جو ہے وہ آسانیہ پولیس تو یہ یہاں لیکن ہمیں جو جانکاری ملی ہے وہ ریل پر ساتھانے آر پی ایف وہاں ان کو روکے گی اور ریل پٹری پہ جانے سے بھی روکے گا کیونکہ کانون میں یہ انگن ہوگا اور ان پر کیس بھی ہوگا ایک بار ہم سیدھے پرے بات کریں گے جو نیتا ہیں ان سے ہم لوگ سمجھا دیس ہر میں کسان کے سمرتھن میں راشتی ریل پٹھ کو ہم لوگ روکیں گے اور کسان کے سمرتھن میں جو انہوں نے نرندر مدی نے کسان کے جو کالا کانون تین ڈھولائے ہیں اس کو جب تک واپس نہیں لے تو ہم لوگ اندلن جارے گا انہوں نے پانچ سال کے دربیان میں تین کروڑ نوکری سے ہٹا دیا اور بے روزگار کو سب کو منہ بھوک کے قرار پڑھلا دیا ہے اور یہ نرندر مدی کسان بورے دھی بے روزگار بیرو دھی اور بستحفید بیرو دھی ہے انہوں نے کوپریٹ گھرانا کو پنجی پتیا کے ہاتھ میں آج کارکرم آج کیا کیجے گا شاندی چکی کینڈر کے ریلوے کینڈر سے جڑا ہوگا ہے آستانی پولیچ بھی ہیں بھارتی جسانوں دوارا جو ریل کو اندولن کی گھسنے کیا ہے تو ہم لوگ آج شاندی پورے ریل رکھنے کا کام کریں گے اور یہ پورے دیش میں ریل کا چکہ کرنا ہے ہم کسانوں نے ٹھانا ہے کہ جب تا یہ کالا کانون ہم واپس نہیں ہوگا ہم لوگ جاری رکھیں گے اور یہ موگالتے میں نہ رہے موڈی کیچنڈ موڈی بھر کمپنی کے سارے پر کام کریں ہم دیش میں ساتھ میں ٹکے رہیں گے یہ کوئی دوگلہ گرین کا نہیں چلے گا اور اڈانی امبانی کے بھروسے ہی دیش کو نہیں چھوڑنے والے ہیں ہم کسان جاگر ہو گئے ہیں اور آندولن تک تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارا ہمارے جو جوان ہے وہ کسان کے ہی ہیں اور یہ موڈی ہمارے دونوں کے بچ میں لڑائی لڑوانے کا کام کر رہی ہے یہ جوان بھی سمجھ رہے ہیں کسان بھی سمجھ رہے ہیں ہم لوگ تکراو نہیں چاہتے ہیں لیکن اپنا کاج کرم کریں گے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جائیں گے اور ایک بار ہم دکھانا چاہیں گے یہاں پر جو پولیس تینات ہے اس وقت اور یہ سبھی نکل کے جا رہے ہیں آپ کو سیدھے جسی ڈی ایسٹیشن کی طرف تو یہ ابھی کا نظارہ ہے یہ جائیں گے وہاں اور وہاں پہلے سے ریل پولیس تینات ہے جو انہیں وہاں پہنچنے سے روکے گی جمنیش تو جس طرح سے لگتار ویروت پردرشن جاری ہے کریشی قانون کو لے کر اور جس طرح سے وامدل کے کارکرتا بھی وہاں سڑکوں پر نکلے اور اب یہ ریلوے ٹریک پر جائیں گے ٹرینوں کا پریچالن روکیں گے تو کیا انہیں یہ یقین ہے کہ یہ اپنی باتوں کو اس طرح سے پردرشن کر کے ریلوے ٹریک ریل چکہ جام کر کے کے اندر سرکار تک اس میسج کو پہنچانے میں کامیاب رہیں گے نسٹی طور پر یہ ان کی کوشش ہے اور کل کانگریس کے پروکتہ راستے پروکتہ پرنو جھا ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سانتی شانتی پر طریقے سے لیکن جو ہی نیوزرین بھات کے پاس جو جنکاری ہے وہ یہی ہے کہ ریل پولیس پہلے سی اس بات کو لے کے تناتھ ہے اور وہ گمبھیر ہے کہ ریل پریسر کے اندر کسی بھی اندولنکاری کسان بل سے جڑے ہوئے جو سمرتھک دل ہوں گے جو بھی کرتا ہوں گے رانجدی پارٹی کے ان کو یہاں آنے سے روکا جائے گا جو جنکاری اس کے مطابق وہ انہیں روکیں گے ریل پٹری پہ جانے سے بھی روکیں گے چونکہ تین پولیس یہاں کام کرے گی ایک اس تھانی پولیس جو یہاں جسی ڈیتھانا پولیس ہے دوسرا جی آر پی اور اس کی علاوہ پیٹ فارم اور اس کے جو ریل جو ہے وہ کینڈری ہیں یا آر پی ایف ریل پولیس ہوتی ہے تو وہ بھی وہاں پر مطابق تنیات ہے انہیں روکیں گے ضرور وہاں جانے سے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سانتی پر طریقہ ہے کہاں تک یہ پہنچ پاتے ہیں لیکن چونکہ جو کسان بلکہ سمرتھک میں جو پارٹیاں ہیں جس بھر میں کسان اندولن ہیں جو بھی بام دل ہے جو یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دیس بیابی ہے یہ کراس بیابی اندولن ہے یہ پنجاب اور سندھ اور وہاں دیلی تک ہی سیمیت نہیں ہے یہ میسے دینے کے پیچھے یہ جو آج کارکرام اس کے پیچھے یہی ایک دیس بھر میں اس کے بیرود یہ کہنا چاہیں گے اب دیکھنا ہے کہ بارہ بچوں کے اس لیے لوگ یہاں سے چلیے تو آپ اس خبر پر بنے رہی ہی ہم پھر سے آپ سے چھوڑیں گے منیش اور تمام جانکاری لیں گے فیلال بہت بہت شکریہ آپ کا کریشی قانون کے خلاف ریل چکہ جام کرنے کے لیے یہ وام دل کے کارکرتہ سڑکوں پر اترے ہے حالانکہ آر پی ایف بھی تینات ہے اور وہ بھی مستعدی کے ساتھ الٹ ہے لگتار کریشی قانون کے ویرود میں ویرود پر درشن جاری ہے موسیقی